پنجابی ریڈیو یو ایسے سون رہے سارے ہی مان جو گتے صدقار تسروتے ہیں بہتی پیار صدقار سے دونوں آجوڑ کے نگی جہی ساتھ سریعہ کال سب نو جی اینو آخ دیں سوتے پروگرام خبرتے نظر دے ویچ آپ سب دا نگا سواگت ہے آج دیش نیچروار دے پروگرام دے ویچ ایس ٹیم اپنے نال جڑ چکے ہیں منٹو گرو سریعہ جی ملوڈ سٹوڈیوز تو منٹو جی نگی جی آئے نو پیار پری ساتھ سریعہ کال جی شکریہ جی سارے آنو ساتھ سکال جی ساڑے آج دے پروگرام جڑے خبرتے نظر دے ویچ ایسے سپانسر کار دے نے خالسہ انشورنس ایجنسی والے جنہا رکولنو توسی ہر اکتری کے دے انشورنس کروا سکتے ہو انشورنس بارے پتہ کرنے کال کرو نمبر چار سو اٹھ دو سو بہتر پچی سا دیتے اس دن آلنا کریشنٹ نوتا یوبا سیٹی جس پال سنگ سیکرامنٹو جی این ٹائرن لوب والے جنہا رکولنو توسی ٹرک واش آئل چینج ایئر بریکہ دا کام کروا سکتے ہو نوے پرانے ٹائر واجب گیمتہ دے خریش سکتے ہو ہور جانکری لی کال نمس ہوتا دو سو نو دو سو ستتر سفر اکسو تیرہ شکاگو پیزا ویدے ٹویسٹ ٹالے جنہا کو ہر طرح دا ویج نون ویج انڈین سٹائل پیزا ہوتا سی آرڈر کر سکتے ہو پیزا آرڈر کرنے لیے نری ویب سیٹ ویزٹ کرو www.شکاگو پیزا ٹویسٹ ڈاٹ کام تی داس پسند ڈسکاؤنٹ دلی کوپن کورڈ تیرہ تیرہ وان تری وان تری او سا استعمال کر سکتے ہو تیرہ ویسٹ کوسٹ ٹرک سکول والے پیزنو تو جنہا دے کول جیڑے کی تو انہوں ٹرک دا لائسنس بہت ہی کٹ سمیدے ویچ لیکے دن دے نے تیرہ بہت ہی بدیتی کہ دے نال جانکاری ٹویننگ ہو دن دے نے لائسنس لینڈ دے لئی آج ہی کال کرو اجید اٹوال 508-374-559-374-4741 دے تینہ سارے نا بہت بہت آنوار جے کر تس ہی یا کوئی ہور کاروبار اس پروگرام نو سپانسر کرنا چاہوں دے سمپارک کر سکتے ہو نمبر چار سو اٹھ سات سو بھائی شیطر اٹھانوے دیوتے آہ گالبات دا سلسلہ منٹو گروسلے جی اپا شروع کریے اتنا آج ایک جیڑی پہلی اپا انتر راشتی خبر دیتے نظر مار دیں کہ ریشیہ نے جیڑی تالیمان نو گالبات تے لئی جیڑایا اوہو صدا دیتایا اوہ تو انہا نے افغانستان تے امریکہ نو یہ اس گالبات چو صدا دیتا سی گا تے اے ساری گالبات نے جیڑا ہے جنہیں بھی کوٹنیتی کا ڈپلومیٹ جیڑے ہے وہ مہران نو جیڑا کافی حران کر دیتا بلکل افغانستان سرکار نے اور یو ایس نے جس طریقے نال تالیبان نے صدا دیتا ہے گا تو بات اپن ریشیہ بنو ادکار پتار کی کہہ دے نا کہ ماسکو دیوچھے جیڑی میٹمونی یا سینہ نو اتنا ہی سابنا کے گالبات کرانگے تو ساریہ نو خران کر دا ہے ویسے تے ایک اتیاس ہے کہ جدو ریشیہ کو نکلے افغانستان دیوچھوں تالیبان نا نہیں جو بدلے یا کوپنے پرانگے تانگے تو دیوچھوں تکو ایک دو چیزاں چیزاں چاہتے ہیں کہ دو یار سوڑا دے بیٹھ بھی نزدیکی ہے جیڑی ساپزار ہو گئی کی کیونکہ رشیہ نے منیا سی کہا کہ اسی اینا تو خوفیات سوچنا ماں لینے ہوئی ہے کہ اینا نو دینے ہوئی ہے تالیبان تالیبان جیڑے اپنو بھی پتا کہ جس طریقے نال افغانستان دے بچھے ایک امریکہ پکی سرکار چل دیا تھا تالیبان سرکار بھی انہا دے سمان سر چل دیا ہوتے چکل کیا کہ شہرہ میں بیچھے یہ سرکار ہے امریکہ پکی پندہ میں بیچھے جو دور درازدہ علاقہ اوٹھے تالیبان امید آجیا بہتا ہے اور ہونے ایک تیجی تاکت جیڑی ہے وہ بھی ہوتے انٹری مارتی پہی ہے وہ کیلی تاکت ہے وہ ہے یہ جیڑی سیریہ دے بچھو تینڈائی جیڑی ہے وہ تاکت ہے آئی ایس سو آئی ایس اوٹھے پیر پتار دیتا ہی ہے دار دے ہیں کہ کیونٹی پہیٹی سوڑا میں بیچھے یہاں آزری ہے جیڑی وہ اوٹھے درج کیتی جا رہی ہے اور تُسی خبرہ بھی سنیا ہوں نہیں ہے کہ انہاں بھی آپ کو بھی بہت دی بہت پیانک لڑائی شریف پہی ہے آپ اکھے یہ دو تائیسو لڑاکہ مارے آگیا جیڑا دو آفات گیا تو تاک تالیوانی تے آئی ایس والے اوٹھے ورچہ سکت بھی لڑائی ہے جیڑی جا ہوں بھی وجود بھی لڑائی ہے جیڑی وہ لڑ لگتا ہے رشیہ شاید اس گل تو کتی نہ کتی میرے گھاو دینا لگ توڑا جا کنس سے ہے کہ ہاں دیشیاں دے بچھے جے آئی ایس پہ پہر پسار گیا دکھی کروگا کہہ پارت ہوگے پاکستان ہوگے رشیہ ہوگے تو سارے آئے ہی خطرے نہیں کھنچیا تو لہٰذا یوں ترن پہ نہیں کہہ سکتے پر یوں ترن جیڑا مجھے آئے وہ دے پچھے لوجکے ہو گیا تو کہ تالیوان جیڑے آئے ویسے تو وہی رشیہ نو نفتان کر دی ہے کیونکہ جدہ آپ درگ تو پیڑتے ہیں رشیہ بھی درگ تو بہت وڈے پتر پہ پیڑتے ہیں تو وہ تے ہر ایک سال ستتر ہزار مردہ ہے جیڑا وہ نشے کر کے مردہ اور انہا نو گلائے ہوں لگا ہے کہ یہ جیڑے تالیوان نے یہاں جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے اور بھی سپلائی کر کے ہی ساتھیاں اس سے بہت سریاں جانا چلے جانتے ہیں یہ ایک مردہ ہے اسیو ہے جسے جا کے پیچ پاس رکھتا ہے اور یہ غلبہ تو بھی انہوں بھی سوٹ آؤٹ کیتا جاتا ہے بہرحال یہ ہوئی چکر لگتا ہے کہ آئی ایس بی جیڑی ہاتھ نہیں ہے کتے نہ کتے نہ نو رڑکتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تالیوان نے حیثہ بنایا جائے اور تالیوان نے حیثہ بنایا تو منا ہون کوئی غلبہ تو ہوئی نہیں سکتے جو انہوں نے تعلق کیا کہ تقریبا تقریبا ادھے افغانستان دے بھی راج کرنے یا ایک مال بھی جائے کہ لوگوں نے بھی راج ہوں تو پسند بھی کر دیتے ہیں بلکل بلکل اوڈاں امریک گرہ تے افغانستان دونہ دے جڑے منتری ہیں انہوں نے منع کر دیتا ہے اسے غلبات دے ویچے جڑا ہو جانتا ہوں میں دیکھ رہا سی گئے پہلا صدار اتتا ہی نا انہوں نے پہلا پٹیکال تکیتی سی ہے نا دو جی بلکل اکوشک دینے نا نے پچھے جے اوڈا پھر شہد اے بھی پک ہو سکتا کہ ریشیانل انہوں نے اکمل آلی ہے اے بھی پک ہو سکتا بلکل بلکل جی حافظ سالان تو ادھاں اتھے دے حالات ہم بہت جڑے ماری ہے عام لوگ آتے جڑا ہوتے نقصان ہی نقصان جڑا ہو رہا ہے چاہے ہوتے امریکہ چاہے ہوتے روسا چاہے ہوتے تعلیوان حالات صاحب دے ماری ہے جی اگلی جڑی اپا منٹو جی گل کرتے کہتے پردان منتری دی جڑی تصویر ورتن تے کہیں دے سختائی ہوگی نوٹ بندی ویلے تا پیٹی ہیں ماری ہے چاہے ہوتے یہ وہ ہوتے روڑا ہے پردان منتری اور جوڑا جا مہیں گا ہو جا چکر کیا کہ اصل دے بچ پردان منتری دی تصویر جڑی اور پیٹی ہیں ماری ہے بھی نوز کر لی اور اسٹیار دیتے گا تو امیشہ دی یاد ہی ہونا کہ اتھوں دی جڑی مہینٹ میڈیا بچ بہت ایک ایک ستافے دے موتے اسٹیار دیتے گا یہ نہیں تو انہوں بھی یاد ہونا ہے کہ جڑی ارلائنس کمپنی ویسے تکنگ بھی یا کہ میتر 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 کریٹ کے دیاں دیتی ارلائنس کمپنی نے بھی نرندر مردی جی تصویر لہا کے بہت خوب پرچار کیتا تھی جدو انہوں نے جیو لانچ کیتا تھی تانو یاد ہونا یہ دو چیزیں جڑی ہیں وہ تو بہت اتراز یوں کو یہاں دیکھو ایک پردان منتری اور پردان منتری اور پردان منتری جنہیں ووٹ نہیں پائی پا جاتا تو کہ وہ نمائندگی کر رہا تھا پورے دیش بھی اور وہ بھی نمائندگی کر رہے ہیں جنہیں انہوں ووٹ نہیں پائی جہاں انہوں ناپسند کر رہا ہے تا ایک چرچہ چلے آسی گا انہوں نے سختاری کر دیتی ہے خاص طور پہ جڑا سرکار پر تیک اور نام تنون ہے انہوں نے سو پنیا والا انہوں نے سجادہ جڑا پرمان دیا وہ تھوڑا جہاں سخت کر دیتا ہے ویسے کبال نہیں کہلے کہ انہوں نے سو پنیا بھی جڑا پرمان دیتا گیا تھی انہوں نے مطابق کوئی سرکار دیا سرکار دیا سرکار دیا کوئی سرکار دیا نمائند دیا تو اکتر کسی طریقے نہ بھر پڑا سی گیا تھی وہ دے خلاف پانچ سو رو پئی جڑا پرمان دیا اور انہوں نے سو پنیا دیا تھی دیکھ لو کہ پانچ سو رو پئی جڑا پرمان دیا تو ایک نون بدلے آ رہی گیا سمیہ انسان او ادھا 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 ہی چل دا رہا تو جہ دور لائنسالیان دا معاملہ اٹھے آ سی گیا تا او ادھا سمیہ انہوں نے پانچ سو رو پئی جڑا جڑا جائے اسے لوگ کی کہیں دے سے بچارہ گریب رگت کے رکھنے سمیہ انہوں نے پانچ سو رو پئی جڑا جگہ دے ہوگا لیا تو انہوں نے اس قانون نو بدل دا سینسلہ کیتا ہے اور جڑا پانچ سو رو پئی جرمانہ آنسا ہے انہوں نے موڑا آکے انہوں نے دو لکھ رو پئی جڑا کر دیتا ہے پاوے ہے کہ انہوں نے دو لکھ رو پئی جگہ ہو جگہ جیکر کو تصویر بھرت دا ہے پاوے تو واد پھر انہوں دو لکھ رو پئی جگہ دا پانچ سو کیا جاتا جگہ دا پر مسئلہ تھی یہ ہے کہ جنہ نے قیدہ چک لیا جنہ نے انہوں نے زیادہ لاو لے لیا انہوں نے پانچ سو رو پئی جرمانہ اور یہ دے ہوگی کہ میرے شاہد انہوں نے نا اہلیت ہے ساتھ دیکھ سے سمجھے اور درجی چیز یہ ہے کہ پردان منطری نے خود کہے بھی نیجی طور پر اس چیز بھی دروس تعلی کی تھی خاص طور پر میں انسان معاملے بھی دیتے ہیں ماملے تو بھی چپ رہے تو پیس کر کے رہے کہ سجن تائی بہت تینٹی چیزوں دیا ہم جی جی اگلی جی گل کرتے ہیں منٹو جو بھی کہندے ہیں قرآن شریف دی بے حرمتی معاملے بھی چچلے کا کیس ہے دیکھو اے معاملہ او ہی ہے جی دے چاہ عام آدمی پارٹی دا ایک ایم ایل اے جیڑا اوولیٹ دیتا گیا سی گا اور اے ماظرہ اے معاملہ او سے سمجھے اٹھے آسی گا جو دوں عام آدمی پارٹی پیک دے سے اور دوسرا پچھے سماملے کے بیچے سی گیا کہ ساری سوٹ پہلا تے نریشی آدم تے سوٹیں گے اور بات دے بیچے ایک گرفتاری ہو روئی سے گی او گرفتاری او شخص بھی سی گی جو سانگدہ صاحب کا پرچارک تھی دیکھو ہمارے اتتا درفتاری شاید ہو روئی سے گی ایک تینجار بندے سی گے جنہاں نو اس تیس کے بھی تشامل کیتا گیا ایک ویجے کمار ایک ہو گیا نریش کمار اس تولہ ورناند تشور ایک کوئی گرفتاری شاید ایک چار بندے دے وہ نام سب تھی پہ گیا تھی پر اینہ دا جیڑا سی گیا وہ اگے نہیں سی باد رہا کیونکہ سرکار اس چیزنوں پرمیشن نہیں تھی دے دے دی کہ تیس جیڑا وہ چلاؤنا چاہیی دا کوٹ دے دے دی تا ہون سرکار نے باقیدہ این پرمیشن دے دی تھی یا کہ تیس جیڑا سی گیٹ کرو تیس جیڑا چلاؤ ایدھے بچھو ہون تارہ دو سو پچانمی ایک سو ترمنجہ ایک سو چوگی ایک چار سو نمی ایک سو نو ایک سو بھی بھی یہ ساریاں تارہ آمہ دیتا ہے تا جیڑا معاملہ ہے وہ ہون چلاؤ گا ایدھے بچھو دیکھنا نہیں گا لیا دلچسک گا لیا کہ نریش یادو پہ بھی مقدمہ چلاؤنگا ہے جیڑا مطلب یہ ہوا کہ جیڑا دلی دا مد آئے کیا وہ ہون کل میں ترکہ نہیں پوچھو گا اس کے ٹرائل جیڑا او نو ان فیس کرنا پہو گا اپنے اپنے دفرینٹ کرنا پہو گا یہ ہوگے دو شابت نہیں کا ساؤں گا پھر معاملہ جیڑا وہ دی بہت پتھا پہ سکتا ہے پھر ایک چیز جیڑی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے بیکھنی کیونکہ ہی جیڑی کمیشن بھی رپورٹ پیشلے کئی جنا تو لگا کر پڑھ دے انشاء بے روپ میں بچہ ہیسیاں بے روپ میں بچہ کلے میڈیا چاہے جاں بھی کلے سوشل میڈیا چاہے پھر ایک چیز جیڑی ہے کہ جیڑی بے حرمتی کی تھی گئی قرآن شریف سے ایک سروائی ہے کہ سیاف کی مقصد دے نال کیونکہ اور سمیں آماد نہیں پاٹی ہے بہت بھی سیسیاں اور دوسری ہی جیڑی ہے کہ اس مسئلے دے میں چیز جیڑی کمار دی پومیتا ہے ایک چیز جی مانالو حالانکہ میں تو کشتی نہیں کردہ کیونکہ یہ دو رپورٹ ٹیول ہوں گے اور پھر ہی پتہ لگوں گا کہ ایک چیز ہے یا نہیں پر مانالو جے کمیشن دی پڑھتا لیے رپورٹ ٹوکو دے حرمتی دے جات پڑھتا لیے معاملے ہی بچاردہ کیا تھی کمیشن جو اوڑے ویٹ چھو یہ ذکر آجام دا ہے کہ نریش یادو دا جیڑا مسئلہ او اے دنال کو ہی نہیں جوڑ دا پھر پھر صرف آم آدمی پاس انو تارجک تر لیے ساری لیاوں دا گندی گئی تھی پھر اوہ سو صورت دے ویٹ چھو پنجاب سرکار کے کمیشن دونے شکی جو یا نہیں جو کہ ایک پاسے پنجاب سرکار انو پرمیٹ کری جن دیا کہ تسی ایک ایس پیڑا جے چلاو نریش یادو دنو دے چرف ہو کہ دوسرے پاسے اسے سرکار دا کمیشن یہ ادکارت طور پر اے چیز دی پشتی کردن دا کہ بے حرمتی بھی کرتنا صرف آم آدمی پارٹی نو بننام کرنے کی تھی نہیں تھی اب تسی دیکھ لو کہ دونے چیزیں شکی ہو جانا ہم جی 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 آگلی اپا انگل کر دے ہیں سرکار دا فیصلہ ہوندے ہی کہ دے آٹھ دیاں دی ہوئی ایک جوٹتا دیکھو کسام دی ہے ایک جوٹتا جی دی ہوئا ہکی ہوندی ہے آٹھ دی ہے جہاں شاہوکار شیل مالک اس ساہے جب تفت جیدے ہو اس جوٹ ہو جامدے مسئلہ کیا مسئلہ ایا ایک سرکار ہونے ایک قانون بنان جا رہی ہے جدا اگر ایک دینا پاگالکی ٹی سی کی کیمنٹ بھی نہیں تھی کچھ فینسلہ تھی چرچہ کر دے ہیں اے ہو سکتا ہے کہ اے ایک حد تے کر دینا اے ایک کرتے اینہ ہی کرزہ لیا جا سکتا ہے اینہ ہی کرزہ دیتا جا سکتا ہے اے تو ود کرزہ نہ دیتا جا سکتا ہے کہ نہ لیا جا سکتا ہے اور ایک چیز ہو رہی اینہ نے اسے ایم کھرڑے لیوچھے لیا دی جی گی وہ اے آہ کہ دکھو کوئی بھی جیڑا شہو کار ہے جا آرہی ہے انہوں اکتے لائسنس لینا پہو گا دو جانے آہ کہ در جیڑیا اور نیمباد ہوگی ٹیسری چیز آہ کہ منلو جی کوئی روہ پہ جنگا ہے کوئی جیڑا ہو جنگا لیند دیندہ وہ سورت دے مجھے سارے تو انوک آجزات دے دیا اور پیش کرنے پہنے انہیں سے اکیارتی فس دیا تو کہ دیکھو اکتے یہ ویاز ریگلیٹ ہو جاندی اور کئی معاملے اس طرح دیا پجاب دے مجھے کہ میں ایک سدارن پینڈ سدارن کرتے اس طرح نہیں نا اس لیپدر کے لوگ جدو گر جاندے مرے اس طرح کر جا چک دیا وہ تو پتا کہ اس طرح نہ دیا تاہاں نکل دیا کہ کئی معاملے یہ ہو جیا جسے تی تی پرسنٹ ویاز لگا ہویا انجھے منلو ویاز ریگلیٹ ہو جو گا اور پھر اکتے ہے کہ جو میں ویاز ہوں ویاز ہوں ویاز ہوں ویاز ہوں ویاز ہی ادھا ویاز نہیں پہنسا گا دوجہ چیز سے ایک پرسنٹ پر جیڑی ہے وہ مقرر ہو جو گی میں تی تی جوئی وہ ویاز دار تو ورد ویاز داری نہیں لے پاوڑ ایک کروڑا دوسرا یہ ہے کہ منلو لائسنس کر دیدنے لائسنس کر دینا کوئی بندہ لیاز کے پیسے نہیں دے سکوڑا لائنڈن نہیں کر سکوڑا وہ سو صورت دے پیسی بھی پنگا پہ جانا رفڑ پہ جانا یہ ہے کہ سارے جے ڈاکومنٹ پیش کر میں پہتے پھر اتھے بھی بہت ساری چیزہ نکلان گیا اسے کر کے آرپی ہے جڑے ان روہ پوندے پہ پورے پنجاب دے آرپی ہے کے لیے کہ ہی اس کے معاملے دا ہی ورود کران گے پرہ محصرکارا جڑی ہیں وہ کئی بھر پہتے زندیاں جدو اس طرح دا بھروڈ خود پنجاب دے آرپی ہے جدو اس طرح دا بھروڈ جڑا پنجاب دے آرپی ہے وہ پچھے بھی ہٹ جاندیاں جدہ اکالی پہ اس پاسرکار دے بھی اترہی چیزہ سی گا ایک پاسے سے کسان آ لائی ہے ہاں دا نارا مار دن دے سی دوسرے پاسے آرپی ہیں دی کانڈتے بھی اکھڑا کر دن دے ہی کہ کوئی گل نہیں آسی پاڑے نہ آ لیا زندگی کے لیے کہ جیڑا انہا نے منڈی کرن مار دہا شیر مہین لیا ہے گا ہاں سے گا لکھو والا لکھو والا دیں نار جیڑا وائس شیر مہین سی گا وہ صی ایک آرپی ہے وہ آرپی ہیں نامیں دا جیڑا شیر مہین ہے وہ کسان آنا نامیں دوسرے پاس پادر تے کنسی کسان آنا پڑے پڑھتے کنسی کے زندگی نیتا لکھو والا ہے جیڑا شیر مہین ہے اس طرح سرکاریں کار بھی لیں گیا ہم نے دیکھ دیا کہ یہ سرکار دے لیا ہے اپنے بچنا پر پکا رہنگی ہے جہاں پھر اپنے اپنے پچھے پچھے چلنگی ہے کیونکہ یہ آرتیاں بھی ایکتے بہت مجبورت ایکتا ہے اور دوسرا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بہت سارے نیتا ہے انہوں نے بھی کم آرتا سارے نیتا ہے کہ انہوں نے اندرو بھی روز پنٹے جائے سیزنوں کے دا ہنگل کیتا جائے دا کہ دا اس چیز سے اپنے نشتہ دکھائی جائے دیا وہ دیکھنا جیچس پڑا ہوگا جی جی آگلی جڑی اپنے غلق کرتے ہیں بریٹش سانسد جڑے تانمنجیت ٹیسی نے انہوں نے جائدہ تے کب جیتے چرچے میں نے آپ پڑھ کے بڑا حرام دے گیا کہ تانمنجی سنگھ ٹیسی بارے جنہ کو اپا جان دیا ہوتے ہوتے کم آدھی آواز بلند کر دیا ہوتے یہاں کاندھی ہوتے سچانی گل کر دیا کہ خود انہ دن آج یہ اس طرح دا برطارہ پیش آگیا تھے میرے کہ انہوں نے بہت ہی یہ تک شرم ناک گل ہے یہ بریٹش سانسد جڑا ہے اور جڑا مول تو عورتے پنجابی یا سکھ اوہ دے نال اس طرح مفر جانے ہو دی جائدہ نال اس طرح ہو جائدہ پھر بہت ہی کشیاں نکمہ پانے آئیتا تھا اور یہ اگے بھی ہویا بہت سارے انہاریاں جڑے اور ہون دے چک دیا یہ تو تک کہ ہونڈ کوتھییاں کھالی چھڑ دیا نو بھی ڈا رہا ہوتا پچھے جیتے اس طرح کوتھی کے بیچوں بہت بڑے پتر تے شراب رہا ہوتے ہوگی پچھے شراب رہا کہ کوئی بیٹھا سی گڑاؤں ہونا اس طرح یہ چیزیں ہیں کہ کبھاکتوں کے ہونڈی ہونڈی ہے جائدہ بھی کئی بات جائدہ پکے طورتے نکل ہی جاندی ہے تو ایک چوٹکلا بھی بڑے آنا کسے نے آکے پچھا کہ اپنے نزدیکی نو کہ کہ تیرے گوارڈ اپنا پلاہت سی تو نیکہ میری کوتھی دنے آیا تو اس طرح یہ چامہ بہت سون گئے ہیں پر آج یہ جگہ تیرے کی کہا لیا لوڑے پہنے لگا لیا کہ سرمن جی سنگھ تیشی ہو رہا نہیں جائدہ پر قبضہ ہو گیا حالانکہ انہوں نے کہا کہ سادے پروار نے اس قبضے میں خلاف آواز بلند کیتی ہے حالانکہ انہوں نے بھی ناجتا ہے کہ پنجاب پرشاہ شمدہ پورا پروشاہ انہوں نے آج ضرور ملو گا پر انہوں نے اے بھی کہا کہ ہسی اپنے پدر پہ اپنی آواز بلند کر دے سمرا تہاں پر ٹھیکیا کہ تیشی صاحب جیڑے ہیں اس پدر پہ ہے گیا اس سمرا تھا دے محلک ہے گیا تو آواز بلند کر سکتے ہیں پر غلطے سسٹم دیا نا جو پروپٹی یا جو جہدہ دیا کہ کہنا رہی دی وہ شرکتی ہے نہیں پنجاب دی بیچے اور یہ نہیں ہے کہ اوٹھے اوٹھ کے کوئی ریڑی پڑی ہے جا کے قبضہ کر لیں گا جاں اوٹھے جا کے بھول پالش کرنے والا پیل مالش کرنے والا جہا کے کردہ کرنے گا یہ ایک نیکسس ہے جی بے لینڈ مافیا بھی ہے جی بے لینڈ مافیا بھی ہے جی بے لینڈ والٹیشن بھی ہوں دے ہیں اور خاص گل اے ہا کہ یہ دے بچے کوئر سوالے بھی نمال ہوں دے ہیں جی سکھے جے ایک ڈی سی نے جلنگر دے ڈی سی نے جدوں ایک دربار لائیا سکا اوٹھے بچے پچانویں سال دا ایک بزرگا تو بھی شاید یوکے دا اسی دا انہیں آکے شرے عام دوش لائیا سکتا کہ بچے تکیں جے کشاڑا دفا کر اور میں اپنے پرکھیں بھی جائے دا کمیں چھاڑ دے ماں انہیں صاف طور سے صدح طور سے دوش لائیا سکتا کہ اے جیڑا سارا کم میرنا کیتا گیا فردی بڑا کیتا گیا یہ مل ملا کے کچھا گیا مار بڑا فردکاریاں تو لیکے پھر سارے سکتے کشامل ہے تو اس طرح کوشیاں جیڑا واپردہ ہے میرے خاندر بہت ہی غلط ہے کمانتری پردر بھی بڑنامی ہے جو دیکھتی گیا یہ تفاہ انڈی وڈی حرفتی ہے جیڑی وہ بھی زنین دینا اس طرح واپردہ تھے کمانتری پردر تے بھی کوئی بڑیا سندیشن ہی کامدہ آئیں دیا لائیں تو ضرورت اس کل بھی ہے کہ اس طرح پر توجہ دیتی جاوے انہا زیادہ مالی ہے جیڑا انہاں ایک مارکیٹر پنجاب دوں کو عزی ہے تو جے اسی انہاں دا مان سن مان جا انہاں دے جان مال دے راکے نہیں بن سکتے تو پھر ایک تو شرم ناکتے تو کٹیا گل ہی ہوگی جی 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 اگلی گل کرتے ہیں کہ نے گینگسٹر دیل پریت دی لات جیڑی یا وہ کٹن دا خطرہ دیکھو ماری گل ہے کسی نے گناہ کیتے یا کسی نے کوئی ضرم کیتے یا وہ دی سجا جیڑی یا وہ ودی ودانک ودانک طورتے جو مقرر یا ملنی چاہی گیا پر اس طرح کسی دی لات جیڑی کرتی جانی ہاں ہی ہو جانا ہی ایک بہت لاکھوں گا کہ ہاری زندگیدہ رو گیا پھر ایک نوبت آئی ہے انہاں دیکھو کہ تی ماردہ گینگسٹر دیل پریت بابا بارے تو انپا کہی ہے جیڑا گروب آجیا وہ ہی گروب آجیا جنہیں پر میشنے گوڑی کلاہی شکی اور یہ تو علاوہ سرپنچنا بھی ایک دا مار رو کیتا ہی سی جا وہ ساری بیوڑی کو آدھے کہ ہم نے آئی شکی یہ جنی خوابر آئی ہے وہ ہی ہے کہ جدو انہوں گرفتار کیتا گیا سی وہ دے پچ گوڑی بجیسی جا پچ گوڑی بجیسی وہ گوڑی جیڑی بجیسی وہ دے کر کے انفیکشن دہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے پاس پہنگیا بار بار جیل والے جیڑے روپر جیل والے ہوں کر دے گیا پاس پک ڈاکٹروں دے گیا پاس باب جو دے سے کہ پاس کڑی جان دیا پیر پاس پاس جان دیا انہوں کل پیجیا ہے کہ بیچ بھی لے کے آئے تھا نا پر داست جی آس کے حال تک دیدی دی لت دیا وہ خراب ہے اور اس معاملے دے بچ پاس نہیں کوئی انگلی رہ گیا جہاں کوئی ذکم یہ ہو جیا جہاں انہوں پیچن کیتنی ہو پاری پر جس طریقے نے ایس زکم کو یہاں سے جاں کوئی بھی کہی دیا جیڑا مرضی اور وڈا پا دیا جیڑا مرضی اور وڈا کاتل ہے وہ دی صحت دی اور دی جان دی حفاظت کرنی وہ دو سرکار دی پر تم جنویوری برگن دیا جہاں وہ خراب سے چھوندہ مرے کیا دے نال جس طریقے دے نال انہوں دجھے تجھے دے نہیں رمان پہ لینا شروع کر دیتا پھر کڑی اس تھانے چکڑی ہو اس تھانے چکڑی ہو اس کچھڑی 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 کے ایک پلس نہیں کتی ہے یہ کوئی پلس characterize پہ لیا جہاں وہ بیں کچھڑی ہو اس کچھڑی ہو اس گ спрос یا مہینے کوئی پلس کیکک میکس جہاں آئیت نہیں ہے کہ دوسرے پکتوں دیکھا جانے سب کچھ ٹھیک تھا کہ جاتا ہم یہ ہو جانا زبیر ہے یہ رو بھی کوئی کوئی نہیں کر سکتا جی 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 مینٹو جی نالیوی داسلیوی آہم آدمی پارٹی دا جڑا رولا رپایا وہ کتا ہے تاکہ جڑا پہنچیا ہے بھی کی ہو رہا در ایک وہ آہم آدمی پارٹی دا رولا ہے جڑا وہ نیران تک چلی جاندہ سید نون لے کے کہا انہیں ازلاف میں پہلے دینا تو انہوں پتہیا آہم آرپال سنگھ ٹیما نے پہلا بیک بینچر بنا دیتے پھر مرے بٹھا دیتے جدو بیٹھ بھی گیا سکھ پال خیرہ انہیں پچھے مرکے بکیا کہ کمر سند ہو جی رہا ہوں پچھے بٹھا دیتا ہے اوہر پہ چلے گیا اے نمجی 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 اوہر پہ چلے گیا parlانس bastante بیٹھے وہ Reading اے نمجی اوہر پہ چلے commercial بہت چلے گیا چلے گیا چلگ گیا ٹیمmm ٹیمں وجہ ٹیم ملے چیتا آگیا کہ لوگ انساپ پارٹی ہے خالے بھی اتکار سکتا ہے اسیمبلی دے بھی چھو آمد بھی پارٹی دے نالی ہے بار ہو اینا ایک نوجے دے نال لگتے پیڑھے گا یعنی لوگ انساپ پارٹی دے نیمان دے بولیا کہ آمد بھی پارٹی دی ماتی نال دولوگا کہ جی سب تو شوٹی پارٹی ہے گیا کالی اور پھر پاد پا چو اینا نو او ساپنا ہے سای ملنا جننے جننے اینا دے نمائن دیا جڑا تائم پارٹی نو لاؤ تو ہے پارٹی جگہ دیکھنا کہ کڑا کڑا بندہ بولوگا جدو کلکی ہے نی ہے کشید کی ہے نی ہے لگنا نہیں ہے کہ دوسرے تاڑے نو باگی تاڑے نو موقع ہوگا اور لوگ انسا پارٹی لگنا بھی پورا تائم دیڑ گے میں نو نہیں لگنا اس صورت دے پر لڑائی جڑی ہے وہ اینا دی اور بدو بھی لڑائی سرچاں پہ آئی پہیا لڑائی ایک سو تک پہنچیا کہ لوگ جڑے ہیں ہونو اے سیسو بے امیدے ہوگیا کہ کڑے ایک کون میں اے سیسو بے امیدے ہوگیا کہ ہاں ہون اے آم اگمی پارٹی کڑے پھر اسے اوچائی پہ چلے جو جس اوچائی پہ دا پتن شروع ہویا جی جی تو جگمید برادوی آج کل دوبارہ مڑ مڑ کے جڑے آرہے نے بار کی اوکھیرہ پارٹی دے نال جڑے ساکتے ہیں یا انہوں نے سیاسی کریئر ختم ہیا نہیں ویسے میرے خیال جنال جنہوں نے جڑ جانا چاہی گا سوپال خیر جنال دولے کو مکم آکے میلا دیکھن گئی شان کیا دن میرے تو برادوی آج دیکھو دا کوئی پتہ نہیں ہے میرے برادوی پچھے گے میرے سانو اے بھی کنسو ملیسی جی کے کانگرس دے بچ دوبارہ آجا سکتا ہے اے بھی کنسو ملیسی جی کے تھرڈ فرنٹ دے بچ اپو میگا نبا سکتا ہے جیدہ سکتا ہے تو انہوں نے پتہ اپنی تونڈا مالک ہے اپنی مرضیدہ مالک ہے جگمیت برادوی اپنی مرضیدہ مالک ہے پیچھے جنہیں سبت سلوپ پہ کیتی ہے نا دی جدو اسنا ٹویٹیا کرتے ہیں جمعے انہوں نے مادی دے ملے دے آب بھی پارٹی بھی احرائیلی چید کے کہلیتا ہے آب بھالے بھالے سیاستے کا سکتے ہیں جنہیں دیکھتا ہے پھر اوڈوں لوگوں نے سکتے ہیں کہ کہ لوگ جگمیت برادو نام آدمی پارٹی نا مو مطا اکھری چھمکیا ہوگا تو وہی ہویا پھر ترنمول کانگرسی کل کی تھی کہ مامتہ بن اور بہت سوڈیا پھر تو انہوں نے پتہ ترنمول کانگرس دا بھی چھا ڈاگڑ دیتا پنجاب کی چاہت کو دینا یہ ہونا اس طرح بھی سکھپال کھے دیو کشامت کردہ ہے وہ صرف کردہ تے دا مطلب ہے سکھپال کھے دے نار جا کے جو کٹھا کٹھا کٹھے پانی پی کے آہو دا جی جی لگتا ہی ہی کوشری آیا تے مینڈو جی بہت بہت اڈا تانوات تسی سارنال جوڑے نا خبران بارے سانو جانکہ دیتی ہیں اگلی وار تاکھلی بڑی میٹ بانی پیار پری ساتھ سکھال جی سر سکھال تے سو تے تری ساتھ آج دائے پروگرام اس میں آپ تا ملانگے تانو سارے نو اگلی وار میرے بولوں ہی تانو سارے نو پیار ستکار سانگی جی سر سکھال جو نباس دے رہو ہستے کھیل دے رہو سن دے رہو پنجابی ریڈیو یو ایس اے